بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل مائی کرییشن جو آج ہم آپ کو کٹنگ کرنا بتا رہے ہیں وہ ہماری بہت خوبصورت سبسکرائبر ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں چھوٹی بچی کے ایک سال کی بچی کے غرارے کی کٹنگ کرنا بتائیں تو آج ہم انہیں ایک سال کی بچی کے غرارے کی کٹنگ کرنا بتا رہے ہیں اس کے لئے جو ہم نے کپڑا لیا ہے وہ ہم نے میٹر کے حساب سے نہیں لیا ہے ہمارے گھر میں جو موجود کپڑا ہے ہم نے وہی لیا ہے آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جو کپڑا ہم نے لیا ہے یہ دو پیس ہیں ہم نے اسے ڈبل کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اسے ڈبل کیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی ہم نے اس کی لینڈھ لی ہے اور اس کی ویٹھ بھی ہم نے کتنی لی ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹوٹل اس کی لینڈھ ہے کپڑے کی وہ ہے ٹویلو انچیز لیکن ہمیں بچی کے لیے غرارہ بنانا ہے تو ہم 11 انچیز اس کی لینڈھ رکھیں گے یہ ہم غرارے کے سیکنڈ پارٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں فرسٹ پارٹ کی کٹنگ ہم آپ کو اس کے بعد بتائیں گے یہ ہم نے 11 انچیز اپنے جو غرارے کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کی لینڈھ لے لی ہے اب ہم آپ کو اس کی ویٹھ بتائیں گے کہ جو ویٹھ ہے وہ ٹوٹل کتنی ہے یہ دیکھیں ویٹھ جو ہے وہ 21 انچیز ہے یہ ہم نے دونوں پیسیز ایک ساتھ ہی کٹنگ کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے چونٹیں دیں گے آپ اس میں اب ہم غرارے کا فرسٹ پارٹ جو کہ پینٹی ہوتی ہے اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے جو ہم نے کپڑا لیا ہے اسے ہم ڈبل کریں گے اور اگین ڈبل کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب اس کی پیمائش کر کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو 9 انچیز ہے وہ ہم نے ویٹھ لی ہے اور اس کی لینڈھ ہے تقریباً 15 انچیز اور یہ اوپر سے ہم بیلٹ مور دیں گے اور اور اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے پانچوں کی کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد سائیڈ کی کٹنگ کر کے آپ کو بتائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے سائیڈ کی کٹنگ کی اور اب آپ کو رکھ کر بھی دکھائیں گے کہ آپ غرارہ کس طریقے سے سینگے یہ پینٹی پہلے آپ سینگے اور اس کے بعد جو ہم نے نیچے کا سیکنڈ پارٹ تھا غرارے کا وہ لگانا ہے اس طریقے سے اور آپ اس پر لیس لگائیں گے کیونکہ بچی کے لئے ہم سین رہے ہیں تو ہم بچی کے غرارے پر پتلی لیس لگائیں گے تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے یہ دیکھئے ہم نے پتلی لیس اس طریقے سے بہت زیادہ چوڑی لیس نہیں ہے یہ تھوڑی سی پتلی لیس ہے اسے ہم یہاں لگائیں گے اور آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے نیچے بھی لگائیں گے اور اوپر بھی لگائیں گے اس کے بعد ہم غرارے کی سلائی کریں گے ویورز اور سلائی کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ غرارہ کس طریقے سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے ہمارا غرارہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ٹچ کرنا مت بھولیے تاکہ آپ حاصل کر سکیں جو ہم نیو ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ان کے نوٹیفکیشن اپنا بہت خیال رکھئے ویورز اللہ حفظ تانکیو موسیقی